حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اٹھ سٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت بریرہ میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے مالکوں نے مجھ سے نو اوکیا پر مقاتبت کی ہے جو ایک سال میں ایک اوکیا کے حساب سے نو سال میں ادا کروں گی پس آپ میری مدد فرمائیں میں نے کہا اگر تمہارے مالک چاہیں کہ میں یکمشت یہ رقم ادا کر کے تمہیں ازاد کرا دوں اور ولا مجھے حاصل ہو تو ایسا کرو گی انہوں نے یہ بات اپنے مالکوں سے ذکر کی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا ولا ان کو ہی حاصل ہوگی حضرت بریرہ نے آ کر مجھے بتایا ام المومنین فرماتی ہیں میں نے ان کو جھڑک دیا اور کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مجھ سے پوچھا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا تم خرید کر ازاد کر دو اور ان کے حق میں ولا کو مشروط کر دو کیونکہ ولا اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے آپ فرماتی ہیں میں نے اسی طرح کیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی جیسے اس کی شان کے لائک ہے اور پھر فرمایا اما بعد ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرائط رکھتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ذکر نہیں ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے اگرچہ شرطیں ہوں اللہ کی کتاب زیادہ حق دار ہے اور اللہ تعالیٰ کی شرط زیادہ مضبوط ہے تم میں سے ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے فلان کو آزاد کرو لیکن ولا میرے پاس ہوگی حالانکہ ولا اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے